پی پی ایک سارسٹ میں زمنی الیکشن کا مارکہ ملک اصد کھوکر کی بھرپور انتخابی مہیں اہل علاقہ کی جانب سے شاندار استقبال ملک اصد کہتے ہیں جالی شیر کو دفن کرنے کا وقت آگیا ہے ہلکے میں صاف پانی اور سیورٹ سسٹم کا نظام بنائیں گے پی پی ایک سارسٹ پی ٹی آئے کا گڑھ بننے جا رہی ہے فیکٹری میں فنڈز کی منتقلی کن اصولوں پر ہوئی بتایا جائے نیب لہوت نے پیکو فیکٹری کا کیس کھول دیا فیکٹری انتظامیہ سے تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ حاصل کر لیا انکوائری شروع ایم ایس میو ہاسپٹل اور انچارج ایدی سینٹر کے دنمیان تلخ کلامی ہاسپٹل میں موجود ایدی سینٹر کو بند کر دیا گیا ایمبولنس کے داخلے پر بھی پابندی آئے پنجاب انفرمیشن کمیشن کو عملے کی تلاش انفرمیشن کمیشن میں کوئی بھی افسر یا اہلکار مستقل تائنات نہیں ہوگا میکمے میں ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر اور دو سسٹنڈ ڈیریکٹر بھی ڈیپٹیشن پر ہیں جوار ٹاؤن شیر علی روڈ پر انڈیے کا تجاوزات کے خلاف غیر منصفانہ آپریشن کا انکشاف مکینوں نے ڈی جی انڈیے کو خط لکھ دیا غریب لوگوں کے تھڑے اور رہب مسمار بہاصر افراد کے آگے ٹیم بے بس صاف پانی کو محفوظ کرو لاہور آئی کورٹ کے حکم پر عمل درامت شروع لٹن روڈ پر سرویس ٹیشن پر ری سائیکلنگ سسٹم نصب کرنے کے لیے تعمیراتی کام چاہ رہی ڈی جی فوڈ آثورٹی محمد عثمان سے قصاب ویل فیر سوسائٹی کے عودے داروں کی ملاقات میاری گوشت کی فراہمی میں درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو عوام کو بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت فروغ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کانٹریکٹ پر کام کرنے والی نرسز کی سنی گئی مستقلی کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی وزیر اعلیٰ نے چہر اکنی کمیٹی بنا دی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی تیس نومبر کی ڈیڈ لائن ختم والٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے واجب بات ادا نہ کیے الڈیوی ایم سی نے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی گاڑیاں روک دی کورا ڈمپ کرنے نہ دیا کنٹونمنٹ بورڈ کے ذمہ دو کروڑ سنتالیس لاکھ واجب الادا والٹن بورڈ نو کروڑ انانچاس لاکھ کا نابہندہ آئی جی آفیس کا کمال ریکارڈ چیک کرنے کی زہمت نہ کی قوانین کے برعکس فیصلے کر ڈالے دس سال پورے ہونے سے قبل ہی تین پولیس افسران کی خدمات وفاق کے سپورٹ اور پیل ڈی سی کو ختم اور زم کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر حاسنگ نے پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا اچلاس طلب کر لیا بورڈ آف ڈیریکٹرس کو چار سال کی فیننشل شیٹ پیش کرنے کی حدار موسیقی